قضام ہے میرا ہندوستان کی لوگوں کے لیے جو سمجھدار لوگ ہیں وہاں پر جو صحیح معنومی سیاسی کارکن ہیں جو وہاں سوچ و فکر رکھنے والے لوگ ہیں شاعر ہیں ہندوستان میں جو لوگ تفکر کرتے ہیں قوم کے بارے میں ان سے سب سے گزرش کرنا چاہتا ہوں یہ جو ہندوستان کے اندر یہ جو بدقسمتی سے آپ کی بھی اور اس قطعے کی بھی آر ایس ایس نامی ایک دہشتگر تنظیم ہے جو انیس سو چھبیس میں قائم ہوئی تھی اس نے آج حکومت بنا لی ہے ہندوستان کے اندر آج اٹل ویاری باج پائی نہیں ہے آج آلال کشن اڑگانی نہیں ہے آج مودی ہے اور وہ جو وہاں کچھ لوگ ہیں جو ان کے ایک وزیر داخلہ ہیں بتا نہیں ان کا کیا نام ہے اور ایک چیف منسٹر ہے وہ جو اس کے اتر پردیش کی ان کے آتھ میں آج سوا کروڑ عوام کی جو ہے نا وہ بھاگ دور ہے قسمت ان کے آتھ ہیں بدقسمتی کے ساتھ وہ ہندوستان کی فوج بھی پر بھی اب والی وڑ کا اثر ہے ان کے آرمی چیف بھی باقی لوگ بھی اس طرح کے بیانہ دیتے ہیں ابھی جو ان کی پندروی کور کے کمانڈر ہیں ان نے کہا کہ کرونا وائرس کے مریض پاکستان آزاد کشمیر میں بھیج رہا ہے اور یہاں سے وہ مگوزہ کشمیر میں بھیجے جارہے ہیں سب سے کم کرونا کی کیسز آزاد کشمیر میں ہیں ابھی بھی اچھا اس سے کوئی پوچھے کہ تم کیا تم نے کہاں فوج مینٹرنی کیا تم نے جو اس کا مریض ہوگا اس کو کھانسی بھی ہوگی اس کو زکام بھی ہوگا اس کو بریذنگ پرابلم بھی ہوگا تو اس کو بھیجیں گے سپریشن کے لیے لائن اف کنٹرول سے پار کراس کروائیں گے وہ آزارے فیڈ کا پار چڑھانے کے لیے یعنی یہ تمہارا پروفیشنل ایزم ہے تم جیسے بے بکوف اور گدہ مطلب ہے وہ پندروی کور کا کمانڈر ہے وہ اندوستان کا شرمانی چاہیے پتہ نہیں کیسے یہ انڈین آرمی میں بھرتی ہوا یہ بڑی پروفیشنل آرمی تھی دونوں فوجوہے وہ رائیل بریٹش آرمی کا مابشور سے آکھ یعنی اس طرح کے بیان مطلب اس نے دیا یہ ایک اس سے پہلے یہ بیپت راون صاحب تھے وہ ہیٹ پہنے ہوئے وہ آ جاتے تھے ٹیڑا کر کے ترچھی ٹوپی پہن کر وہ آ جاتے تھے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اچھا میں بڑا آج میں نے انجائے کیا اس پر میں اپنے اندوستانی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں والا مجھے آپ سے کوئی نہیں ہے کوئی نفرت نہیں ہے میں دو بار اندوستان کیا میں بڑا خوش ہوا جب میں دیلی گیا میں نے وہ دیلی جب میں اندر گیا مزاروں کوئی چیزیں لینے کے لیے تو مجھے محسوس ہوا میں پنڈی یا لاہور میں تھا جو زبان مجھ سے پولی جا رہی تھی جو فیصلہ باد سے پنڈی سے ہمارے پنجاب سے جو لوگ مہاجر رکھ کر چلے گئے تھے جو تقسیم میں دردناک واقعات ہوئی تھے دونوں طرف سے تو میں نے اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہیں کیا وہاں پر تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھا وہ آج میں سن رہا تھا وہ میرے پر تفسرہ کر رہے تھے کہ جی میں مجھے کہاں میں تو کشمیری ہوئی نہیں وہ بھائی میری ماں سنگر کی رہنے والی ہے میرا باپ اس کی بچپن اور اس کی جوانی جو ہے وہ سنگر میں گزری آپ کے جو تھے بڑے پہلے وزیراعظم جوارلال نیرو صاحب ان سے ان کی واقفیت تھی محترمہ اندر گاندی صاحبہ کے ساتھ تھی ان کی میزبانی کی بیسے فارس افسر گلمرگ میں فارٹی فور میں بھی اس سے پہلے بھی تو وہ میں جو آپ سے کہنا ہے مجھے کہتے ہیں نہیں وہ میرپور میں اچھا مظفر آباد میں کشمیری نہیں بولی جاتی آدھا مظفر آباد شاہر کشمیری سے بھرا ہو گیا اچھا فرض کہ یہ چلے جی میں کشمیری نہیں جانتا ہے لہذا میں کشمیری نہیں ہوں تو کیا پورے ہندوستان میں سارے ہی وہ جو مردہ زبان ہے سنسکرٹ وہ ہی جانتے ہیں سارے لوگ مشرکی بنگار میں لوگ وہ ہی بولتے ہیں آسام میں وہ ہی زبان بولی جاتی ہے ناگلین میزور آب میں وہی بولی جاتی ہے یہ جو ہندوستان کے اندر یہ بعضے کے مدی پردیش وغیرہ وہاں یہی زبان بولی جاتی ہے یہ مردہ زبان کو زندہ کرنے کے لئے کوئی لفاظ اپرسی ٹھو سے جا رہے ہیں آج کل ہندی بنائی ہے جو اس کو کوئی انگلیش کی جو پتر نے کہا ہنگلیش کیا ہے ایک نئی بنا رہے ہیں تو وہ کسی نے کہا بھائی میں میں کشمیری بول لیتا ہوں میں گوجری بولتا ہوں میں پھاری زبان بول لیتا ہوں میں اردو بول لیتا ہوں اگریزی بھی تھوڑی بہت کر لیتا ہوں اچھا تم نے مجھے کہا کہ میں کشمیری نہیں ہوں پھر جمہو کے لوگ کیسے کشمیری ہیں یہ جو چناب سے لیفٹ بینک پر جو رہتے ہیں وہ تو کشمیری زبان نہیں جانتے بھئی زبان اسے نہیں ہوتا ہندوستان ایک ملٹی کلچرل ملک ہے اسی طرح سے کشمیری بھی ہے یہاں مذہب کی بنیاد پر یا ہندو بھی ہیں یا مسلمان بھی ہیں یا بھد بھی ہیں پھر یہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں گلگت میں جو ہے وہ جو زبان بولی جاتی ہیں دو تین زبانیں بلتی زبان بولی جاتی ہے پھر یہ جو ہمارے بھائی ہیں اپنے اس کے چلاس کارا کے یہ جو زبان بولتے ہیں یہ بولی جاتی ہے اس کے اندر پھر کچھ چھوٹے ڈائلیکٹس ہیں ہمارے یہاں جو پاڑی زبان بولی جاتی ہیں کوئی اس کا اثر ہے منصرے کا اس کا کوٹلی آپ جائے تو یہ پوٹھوار کا اثر ہے میرپور میں کوئی جیلم کا اثر ہے پھر میرپور کی اپنی ایک بھاڑی لینگویج ہے اچھا نیچے چلے جائیں تو اس میں گجرات کا آ جائے گا اس کے ساتھ جو ملتا ہے وہ اس میں جمہوں میں جو لوگ ہے رہتے تھے اس میں پنجابی خاص پنجاب کا جو وہ اس میں آیا ابھی اس میں دیکھ رہا تھا کوئی ایک تھے شیاسی رہنمات تھے وہ جمہوں سے بات کر رہے تھے تو میں ان کی زبان سکتے مجھے افسوس ہوا کہ زبرستی وہ سنسکرٹ کے لفظ اس میں ڈالے ہوئے ہیں اب جو ملکہ پکھرائی نے جو گیتے ہیں اس کے ڈوگری کے کیا خوبصورت گیتے ہیں وہ اس میں تو یہ الفاظ نہیں ہے یہ اب وہ جو کہتے ہیں ہمارے بنکو دیا چاچوہ وہ اپنے خامد کا نام لیتی ہے ہمارے ہاں پاری علاقے میں ہمارے اپنے ہاں بھی باپ کا نام نہیں لیتے بچے باپ کا نام نہیں لیتے کہ اس کو چاچا کہتے ہیں مطلب ہے وہ یہ گدہ تھا ایک کوئی آدمی وہ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اور میں آپ کو ایک وارنگ دینا چاہتا ہوں ہندوستان کی لوگوں کو سو مزار لوگوں کو کہ اگر آپ کا رویہ کشویریوں کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اور ہندوستان میں بسنے والے مسلمان جو اقلیت میں وہ کرسینز ہیں دلے تو ان کے ساتھ اگر یہی رہا آپ کا میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں میری بات سن لیں تین چار سال میں کیسی جمعیت تیار ہوگی اس خطے کے اندر بخدا وہ آپ کو اندازہ ہی نہیں آئے آپ کو کس سے سٹرک کیا ہے اس کو وہ لے رائے نہ ٹینک بھونکی ہوگی نہ ہوائی جازوں سے لڑی جائے نہ مزائلوں سے بیسے مسلمان میری لئے یہ شہادت یا آزادی دو چیزیں میری لئے تیسری ہے کوئی نہیں ہے کیوں آپ ایسی وہ دعوت دے رہے ہیں اس خطے کے اندر آپ کو ہماری تاریخ کا پتا نہیں ہے ہم اب جب ہم تاریخ کا والا دیتے ہیں خام کا ایک تلخی بھی پیدا ہوتی ہے ہم چاہتے اندوستان پھلے پھولے اندوستان اپنا رول پھلے کر رہے اس خطے کے اندر لیکن مجھے دکھائی دیتا ہے کہ اندوستان کے اندر جن لوگوں کا قبضہ بد کسی تھی انہوں نے لوگوں کو ڈھال لیا ہے اس پہ اندوستان کی ادارے آپ ایک انتائی خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اے میری بات یاد رکھیں دنی میں ستاون اسلامی موالک ہیں میرے خلاف اگر کچھ ہو گیا چھپن باقی بھی ہیں آپ نہیں رہیں گے پھر اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے خلاف آپ کچھ نہیں کر پائیں گے مجھے یاد ہے ٹھیک ہے آج ہمارے مالی آلات خراب ہیں آپ کو سال 66 یاد ہے جب اندوستان میں قیعت پڑا تھا کس طرح لال بادر شاہستر اپیل کرتے تھے یاد ہے آپ کو وہ زمانہ یاد ہے آپ کو اس طرح میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نہ ایسی باتیں کریں کہ جس سے آپ اپنے خود تباہی کا جو ہے نا وہ سمان جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں اور آپ کو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس میں مجھے پیدا کیا ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ کس سے تحلیل ہو جائیں گے یہ یہ بیسی تھے قوم اور بلکے آپ ہم کہتے ہیں ہم سائے دیکھیں ہم سائے تبدیل نہیں ہوتے ہم نہ کہتے ہیں آپ اپنا کام کریں ہمیں اپنا کام کرنے دیں آپ پاکستان کو ایک سب شرویل سٹیٹ نہیں بنا سکتے اس خطے کے اندر یہ میری بات یاد رکھے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا اگر یہاں کوئی حکمت چاہے گی بھی نا لوگ اس کی تکہ بوٹی کر دیں گے اس قیادت کی پاکستان میں یہ کبھی بھی نہیں بن سکے گا آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں نا وہ اپنے بارڈرز کے اندر دیکھیں آپ اسے بارڈرز کے اندر دیکھیں آپ آپ کو یاد لانا چاہتا ہوں پانی پاکستان کی تیسری لڑائی کیا حساب لگیا تھا اتنے عرے اتنے سونے کے سکے اتنے چاندی کے اور عام سکوں کا وہ کہنا میں یہ شماری نہیں ہے پھر وہی چاہتے ہیں آپ کیوں آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں آپ ہمیں بخدا ہم تو سچی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان چونکہ ہمارا بھائی ہے بڑا اس کو کچھ مشکلات ہیں اس نے ہمیں روک رکھا ہوا ہے مطلب میں نے اپنے گھر جانا ہے میرے باپ کرشتہ آ رہی ہے میرے ماں کرشتہ آ رہی ہے میرے ملک ہے وہ آپ کو نہ مجھے روکنے والے وہ اسے مقال بتاتے ہیں آپ کو ہم وہ چھڑی کا دودھ یاد لیں گے کیوں پرانی تاریخ جو ہے وہ دورانا چاہتے ہیں اندوستان کے اندر نہیں نہیں کریں یہ بات میں سب سے کہنا چاہتا ہوں اور یہ جو آمیانہ اور بڑے گھٹیا قسم کے جو آپ کے خبریں ہوتی ہیں ٹی وی پر جو آپ کے نیوز کاسٹر پڑھتے ہیں یا جنہوں نے جو آپ کے ایڈیٹرز ہیں جو انہوں نے لینگویج استعمال کرواتے ہیں یہ آپ کے نقصان میں جا رہی ہے یہ مجھے اور مضبوط کر رہے ہیں آپ کے خلاف یعنی میں مجھے اور ہوتا ہے وہ انتقام کے جذبہ میں آپ کو کچھا چبا جاؤں آپ کو اس لئے میں آپ سکانا چاہتا ہوں آمن کریں کشمیری پر ضربات کریں اندوستان میں لوگوں پر ضرب نہ کریں یہ جو آپ پانچ پانچ چھے چھے دستہ سے جو سوروہ ہیں مل کر ایک غریب کمزور مسلمان کو مارتے ہیں کیا یہی مردانگی ہے یہ یہی مردانگی ہے آپ کی شرم نہیں آتی آپ کتنے بے شرم لوگ ہیں آپ کہ آٹھ اٹھ دست دو دو زرجیں آدمی اٹھ کر ایک بچارے نیتے آدمی کو مارتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں آپ لیاقت نعرے مبادے کہتا ہے تکنت پاکستان کوئی اخصار ہے کوئی جا کر اپنے اقلیتوں کے بارے میں وہاں پر بات کر سکے آپ بھی آ کر بات کر سکے دونوں کے دلوں میں یہاں ہیدو جو ہیں پاکستان میں پسنے والے وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے لئے قابل اعترام ہیں برابر کے شہری ہیں وہ پورا ملک ان کے لئے ابھی ایک ایرفوس پہ ہمارے ہندو بھائی جو ہیں وہ گئے ہیں ایک فوج میں ہیں اس میں پلیس میں ہیں لوگ ہم نہیں ان باتوں پر یہ اجکین رکھتے ہیں ان باتوں پر جو آپ کرنا جلتے ہیں آپ ہر مسلمان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ جو آپ نے مسخری اپنے ساتھ رکھے حکومت میں آپ ان پر بھی شک کرتے ہیں البتہ یہ جو تین مسخرے ہیں نا مودی وہ جو آپ کا وزیر داخل ہے دو اور تیسرا جو ہے آپ کا وہ وزیر دفاع یہ تین وہ جو تری سٹوڈیوز جو ہیں یہ آپ ان دو ساتھ کو برباد نہ کریں آپ وہ میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے اس سوکی ٹانگی والا وہ مودی جو ہے وہ جو وہ جو اس نے وہ شارٹس پہنی ہے وہ کہنا میں اس کی یہ رس ایس ایس کی آپ کو ہماری ابھی آپ کو آپ کو ہماری ایمان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے آپ کو مسلمان جب اس بات پر آ جاتا ہے نا اس کے لئے سیدھی باتیں شہادت ہے یہ آزادی ہے غلامی نہیں ہے اس کے لئے بے شمار تاریخ بھجوئی ہے ہماری لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ زمانہ چل گیا نہیں نہیں وہ زمانہ نہیں گیا میں آنے آپ سے کہا نا آپ ساتھ روایت کی لڑائی پھر نہیں ہوگی نہ کوئی ایٹمی لڑائی ہوگی آپ کے ساتھ اس طرح ہم آپ کو تلاش کریں گے نا آپ جس سراغ میں گھسیں گے ہم آپ کو وہاں پر کھیج کے بعد نکال کر ماریں گے نہ کریں یہ یہ سوچ نہ پیدا ہونے دے پاکستان کے اندر آپ نے ہمارے ٹی وی دیکھے آپ کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے کوئی نہیں بات کرتا آپ کے بارے میں آپ اپنا کام کرے آپ اپنا کام کرتے ہمیں آپ کی فکر ہے آپ کو حرمکت ہماری مطلب ہے وہ آپ اتنے بزدل ہیں کہ وہ پچاس سالہ پرانے جو مراج کے جو سپر پارٹ سے مصر سے وہ جو آپ نے مخالفت کی کیا پچاس سالہ جہاں آپ کے پاس وہ جو کس نے رکھا ہوا آپ نے وہ جو رفیل لیا اس نے آپ نے اسے اندوسان سے اسے فرانس سے کس لے لیا یہ پچاس سالہ پرانے مراج اسی زرہ ستیس پہتیس سالہ پرانے جو ہمارے مگ ہیں چائنہ سے ہمیں ملے وہ کوئی چھوڑ بوت ایف سکسٹین ہے ہمارے پاس آپ کی جان نکلتی ایف سکسٹین کا نام سنتے ہوئے آپ کے لرزہ تاری جاتا آپ پر وہ کسی طرح ہے آپ نے وہ ایف سویو تھرٹی ٹوئنٹی سیون ایف سویو تھرٹی جیگور ہیں آپ کے پاس یہ آپ نے لیا جھوٹھے تجزیہ کرتے رہتے ہیں آپ کے ایک اس کو ریفل کو رکھنے کے لیے پاکستان کو تین ایف سکسٹین استعمال کرنے پڑیں گے اتنے ہیں نہیں اس کے پاس کیوں گلت باتیں کرتے ہیں ملہبہ یہ پروفیشل پروفیشلزم ہے اس طرح کی باتیں نہیں چلتی آپ اپنی نیوی کی بات کبھی کیا باتیں کرتے ہیں آپ کا فلان اٹیک اچھا ہم نے جی چائنہ سے لی ہے ٹکنالجی آپ نے کہا وہ انوانسنگ سے لی تھی آپ نے ٹکنالجی آپ کے وقتی در سے آئی آپ کا وزیراعظم مطلب بے وقوف ہے وہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو پلاسک سرجی پانچ ہزار سال پہلے بنا لی تھی یہ جو ترشول آپ نے بنایا یہ مزائل یہ آپ نے کہا ہم نے پتہ نہیں پانچ ہزار سال پہلے بنایا بائیس سو سال پہلے بنایا کہ جب رام نے پھینکے تھے سری لنکا میں سیتا کو لینے کے لیے کہ جائنوالی گشتگو کرتے ہیں جائن قسم کے لیے آپ کہا ہے کہ پشاب کو کہنا میں یہ آرسس والے یہ اس کا کرونا کا علاج سچتے شرم نہیں آتی گندے گلیز لوگ آپ پشاب سے علاج کرنا چاہتے ہیں پشاب سے بھی کبھی علاج ہوا کسی کا یہ سب سے گندی چیز ہے جو خراج ہو کر پشاب نکلتا ہے یعنی یہ بارڈی سے وہ جو جو چیزیں صاف اندر آ جاتی ہیں اور یہ گندگی بار نکلتی ہیں آپ اسے علاج کرنا چاہتے ہیں برحال تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ازاد کشمیر کے لوگوں کو مشتہل نہ کریں گلگت کے لوگوں کو مشتہل نہ کریں اور آپ کو کشمیر چھوڑنا پڑے گا لکھنپور سے لے کر وہ خجر آپ تک ہمارا ہے یہ اس کا جمعہ قصہ اس کا یہ ازاد کشمیر قصہ پہلے یہ مظفر آباد جو تھا وہ ویلی کا صبح کشمیر کا ایسا تھا پونچھ اور میرپور جو تھے وہ یہ صبح جمعہ کے ایسے تھے گلگت وزارج جو تھی وہ صبح کشمیر کے ایسا تھے جو رائیڈ میں کیا یہ اس کا ریورنڈے سے یہ ایجنسی تھا ایک پیکٹ کیا تھا مراجعہ نے اس کے ساتھ کیا تھا یہ گلگت یہ بلتستان لداخ اب یہ ازاد کشمیر جمعہ یہ ایک ہے ریاست جمعہ کشمیر وادی آپ کشمیر کو جزا نہیں کر سکتے کہتے ہیں جی کشمیری کھانا مجھے نہیں آتا اور تم کو کیا پتا ہے کہنا میں یہ مچھلی اور کڑم ساکھ کیسے پگتا ہے کم کھایا تمہیں کشمیری آت سے کبھی نہیں تمہیں ٹمانٹر گوشت کھایا ٹمانٹر پر نیر کھایا کشمیر کا گشتابہ ریستہ طبق ماز وازوان کا تمہیں پتا ہے ادھر سے بیٹھے ہوئے کہنا میں تمہیں گوشت کے اس کا کیا پتا ہے ڈشیز کا کیا پتا ہوئے کہ گوشت کی کیا ڈشیز ہوتی ہیں تمہیں کبھی کھائی میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں باتیں میری طالق ہو گئی ہیں ہمیں نہ کریں ہمیں اپنی فوج پر پورا یقین ہے اللہ کے فضل سے جو لڑائی ہماری فوج نہیں لڑی ہے اس میں فاتح میں یہ کسی نہیں لڑی ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہندوستانیوں کو جو سمجھدار لوگ ہیں جو کہر اور عذاب ہم نے دیکھا نہیں دس بارہ سال اس کا ٹروریزم کا اگر آپ کے ملک میں ہوتا تو اندوستان کے پانچ چھ ٹکڑے بن چکے ہوتے ٹوٹ گیا ہوتا اندوستان یہ سٹرنٹھ ہے سوسائٹی کی جو انڈیس کی جو ہے نا یہ جو سیویلزیشن ہے یہ اس کی سٹرنٹھ ہے یہ ملکہ جو قائم اللہ کی فضل کو قیامتہ قائم رہے گا ہم نے بڑی بڑی مصیبتہ کٹی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ آپ کو کیا پتا ہے کہ کیسے مطلب ہے یہ کیا ہماری فوج نے کیسے مقابلہ کی آپ کی فوج تو یہ یہ ایک کشمینی کے پر دس فوجی شر مانے چاہیے آپ کو چر مانے چاہیے آپ کو پروفیشل آدمی کہتے ہیں ایک وہ سینٹرزر پولیس ہے تھگوں اور بدواشوں کا وہ گروہ آپ نے رکھا ہوئے وہاں پہ